بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں ایک سوال کا جواب دوں گا ایک بہت ہی پیارے ویورز ہیں جنہوں نے ایک ٹاپک پہ کہا کہ ویڈیو بناوں وہ ٹاپک ہے کہ کیا ایسی موٹیویشن تھی کیسی بات تھی کیسی ریزنز تھی کہ میں نے میڈیسنز چھوڑی ڈپریشن اور انزائٹی کی اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں ویڈاوٹ میڈیسن اس چیز سے نکلوں گا تو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اپنی ایک لائف سٹوری شیئر کروں گا اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ میں کسی ڈوکٹر کو کریٹسائز کر رہا ہوں کسی سائیکارٹسٹ کو کریٹسائز کر رہا ہوں کسی سائیکارٹسٹ کو کریٹسائز کر رہا ہوں یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے ساتھ ہوئیں میں اپنا پرسنل ایکسپیرنس آپ کے ساتھ اپنی اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں جب میں میڈیسنز کھا رہا تھا ایک میڈیسن چھوڑتا تھا پھر میں دوسری میڈیسنز کی طرف جاتا تھا کچھ در موٹیویٹ رہتا تھا پھر اگلی میڈیسن لیتا یہ سوچ کے کہ یار اس بار میں ٹھیک ہو جاؤں گا اسی طرح میں لاہور کے بیس سائیکارٹسٹ سرچ کرتا رہا اسی طرح مجھے ایک ایسے سائیکارٹسٹ کا پتہ چلا جس کے بارے میں بہت اچھا مشہور تھا جوہورٹون میں ان کا کلینک تھا میں ان کے کلینک پہ گیا اور پہلی دفعہ جب میں گیا تو انہوں نے مجھے تین مہینے کے کہا کہ یہ تین مہینے آپ میڈیسن کھائیں پھر اس کے بعد آپ کو میڈیسنز کی ضرورت نہیں تین مہینے گزر گئے پھر تین مہینے بعد میں گیا اس دوران میں پندرہ پندرہ دن کے بعد چیک اپ کے لیے بھی جاتا رہا تین مہینے جب گزر گئے تو انہوں نے کہا جی کہ ابھی کچھ آپ کے سیمٹمز ہے تھوڑی سی ڈوز انکریز کرتے ہیں نیکس تری منس میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے وہ تری منس بھی گزر گئے اس کے بعد جب میں گیا تو پھر مجھے ایک ہی پھر مجھے تری منس کا کورس دے دیا گیا اور اس بار تو گارنٹی کے ساتھ تھا کہ جی بس بیٹا اس کے بعد آپ کو کوئی میڈیسن نہیں لینی پڑے گی میں خوش ہو گیا میں نے کہا یار یہ کیا یہ تو ایک میجک ہو گیا ایک جادو ہو گیا اب جب تین مہینے پھر گزر گئے پھر جب میں ان کے پاس گیا تو میں نے کہا یار میں اس دن تو میں بڑا سوٹیڈ بوٹیڈ ہو کے گیا اور میں بڑا ایکسائٹیڈ تھا کیونکہ اس سے پہلے جو ہماری پریویس کنورس سیشن تھی جو پندرہ دن پہلے سیشن جو پندرہ دن پہلے چیک اپ ہوا تھا اس میں تو ڈوہ صاحب نے قسمیں بھی کھالی تھی کہ جی میڈیسن کے زورت نہیں پڑے گی تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی اور اس بار اور کارو بار میرا ختم ہو گیا تھا ریسپورنٹ میرا تھا اس وقت لیکن انفورشنٹی ٹائم ہی نہیں دے پاتا تھا وہ دوائیاں کھا کے سارا دن مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا میں زمین پہ کوئی آسمان پہ ہوں گھر والوں کو لگتا تھا شاید ڈرامے کرتا ہے ہر کسی سے لڑنا ہر کسی کو بلا وجہ مطلب گالیاں دینا شروع کر دینی انفورشنٹلی بیگم بھی اتنی کوئی سپورٹیو تو ہوتی نہیں اور بیگم کو بھی غصہ آنا ہے کہ یہ کس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں شاید ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ وہ کیا رہا ہے ہر کوئی سمجھتا تھا ہٹا کٹا ہے تو اچھا بڑا تیرا ویٹ ہے ویٹ میرا راؤنڈ باؤڈ 100 کیجی تھا اور فزیق بھی الحمدللہ کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ مجھے کچھ ہوا ہوگا لیکن سب کچھ جو تھا وہ انر سیلف میں تھا آوٹر تو کچھ بھی نہیں تھا خیب دس ہزار پہ میں نے کسی سے ادھارے لیے کاروبار ختم ہو گیا روزگار ختم ہو گیا اب جتنے بھی امیر ہوں لینلورڈ ہوں آپ کے گھر والے آپ کو ایک حد تک سپورٹ کرتے ہیں ایک وقت ہوتا ہے جب وہ بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں بیٹا اب خود کما خود کھا اور ہمیں بکھلا اور ساتھ آپ کے بیوی بچے ہو فیملی ہو تو کوئی سپورٹ نہیں کرتا بہت شازو ناظر کیسز میں ہوتا ہے لیکن میری والدہ نے پھر بھی اس موقع پہ مجھے سپورٹ کیا مجھے پیسوں کی زورت پڑی انہوں نے مجھے پیسے دیے جب بیٹا اپنے چیک اپ کرواتا رہا ریگولرلی بیسنس پہ چیک اپ کرواتا رہا آخری چیک اپ کا دن تھا دس ہزار پہ لے کر گیا ان سے میں نے کہا جی آج تو امی جی بس اس کے بعد آپ کا بیٹا روکٹ ہو جائے گا بس اب ختم میں نے دوائیاں پھینک دی سارا کچھ میں نے کہا جی آج تو ڈاکٹر کے پاؤں پکڑ لوں گا بس کر دیں ختم کر دیں اب جب میں گیا ویٹنگ روم میں بیٹھا تو میرے ساتھ اس طرح بھی ایک پیشنٹ بیٹھا تھا جو اس طرح بیٹھا تھا وہ پچھلے آٹھ سال سے دوائیاں کھا رہا تھا اور جو اس طرح بیٹھا تھا وہ راؤنڈ آباؤٹ 32 ایئرز سے دوائیاں کھا رہا تھا مختلف لوگوں کی اور وہ جو بیچارہ تھا اس کے تو بہیوئر میں ہی پاگلپن آ گیا تھا وہ جیسے میرا بھائی جو ایک وقت میں پاگل ہوا تھا وہ جیسی حرکتیں کرتا تھا سین وہی حرکتیں وہ شخص کر رہا تھا اس سے میں بڑا جو ہے وہ ڈر گیا میری پاؤں سے جیسے زمین نکل گی میں نے ساتھ والے سے پوچھا کہ جی آپ کب سے میڈیسنز کھا رہے ہیں اس نے گالیاں پکنا شروع کر دی یار میں تین مہینے تین مہینے کورس کرتے کرتے مجھے آٹھ سال ہو گئے ہیں وہ دوسرے والا کہتا جی 32 سال ہو گئے لو جی میرے تو جیسے پینک پینک اٹیک آنے والی سیچویشن ہو گئی کہ لو جی کامی صاحب اب تو آپ بھی گئے خیر جب جو میرے پہلے والا تھا اس کی باری آگی وہ چلا گیا میں تو اس دس منٹ کے دوریشن میں اتنا پریشان رہا کہ یار کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کیا ڈاکٹر مجھے بھی اسی طرح اسی طرح ہی 32 تیتی سال اسی طرح ہی رمیننگ لائف مجھے بھی میڈیسنز کھانی پڑیں گے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی بیٹھیں جی بیٹھیں کامران صاحب کیسے ہیں میں نے کہا سر اللہ کا شکر اللہ کا حسان آپ سنائے آپ کیسے ہیں بیٹا طبیعہ شبیہ سب ٹھیک ہے الحمدللہ سمٹمز بھی کافی بہتر ہو گئے ہیں مجھے کچھ ٹیسٹ بھی انہوں نے لکھ کے دی میں نے سارے ٹیسٹ کروائے تھے ایسی جی تھی ایکو تھی ایم آرہی پتہ نہیں کیا کیا ٹیسٹ تھے مجھے تو اب شاید یاد بھی نہ ہوں تو وہ سارے انہوں نے ٹیسٹ دیکھے انہوں نے کہا سارے ٹیسٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ تم ٹھیک ہو میں نے کہا سارے مجھے دوائی کانٹینیو کرنی ہے اب مجھے بتائیں کہ میں بلکل فٹ ہوں انہوں نے کہا تمہارے کچھ سمٹمز ہیں ایسے کرتے ہیں ڈوز نہ انکریز کر دیتے ہیں کچھ دیر کے لیے یقین کریں میرے پاؤں سے زمین ہل گئی زمین نکل گئی میں نے کہا پانچ ایم جی سے میں چلا تھا اور اب میں ہنڈرڈ ایم جی پہ جا رہا ہوں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اس ٹائم کی یہ میلی گرام کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بس اتنا پتہ تھا کہ جب میں میڈیسنز کھاتا ہوں تو سن ہو جاتا ہوں دنیا سے کتا تعلق ہو جاتا ہوں کوئی پتہ نہیں بیوی بچے کس حال میں ہے کوئی پتہ نہیں ماباپ کس حال میں ہے بہن بھائیوں سے لڑنا ہے کسی کا فون آ جانا ہے کیوں ادھر فون کر رہے ہو یہ ہے وہ ہے گھر والوں کو لگتا تھا کہ یہ ڈرامے کر رہا ہے چونکہ میرے گھر میں ایک پیشنٹ تھا جو بچارہ پہلے ہی اوریڈی پاگل تھا میرا بھڑا بھائی تو اس کی وجہ سے میرے ساتھ لوگ سپورٹ بھی کرتے تھے تامن بھی کرتے تھے لیکن وہ بھی ایک حد تک limited ہو جاتے تھے وہ ایک جگہ پہ آکے سپورٹیو زیادہ لوگ نہیں ہوتے تھے خیر میں نے ڈرس آب کو گار ڈرس آب اب تو میرے حالات بھی نہیں کہ میں میڈیسن کو continue کروں کیونکہ آپ جو tablets لکھ کے دیتے ہیں وہی تقریباً اتنی زیادہ expensive ہوتی ہیں کہ مجھ سے وہ نہیں afford ہوتی ہیں اور پندرہ دن بعد آپ کی check-up fees میں sorry to say اس کو continue نہیں کر سکتا آگے میں بہت depressive میری مدد کرے اور نے کہا بس بس یہ آخری کوٹس ہے بیٹے یہ آپ کر لو میں نے کہا sorry sir میں نہیں اب یہ کر سکتا میری بس ہو گیا کیونکہ میرے ہاتھ پاؤں میں سے جان ہی نہیں جیسے نہیں جان ہی نہیں رہی تھی میرے blood میں جیسے طاقت ہی نہیں رہی یار میں ایک کلو کا ویٹ نہیں اٹھا پاتا تھا ٹانگیں کپ کپ آتی باڈی پوری جو ہے وہ کپ کپانا شروع ہو جاتی دل کی درکن تیز مجھے لگ رہا تھا میں کسی گہری کھائی میں گرتا جا رہا ہوں پھر میں نے ڈوس آپ سے کہا ڈوس آپ بڑا لڑکھرا کے بڑی ہمت کر کے میں نے ان سے ایک سوال کیا کیونکہ میں ان سے بہت زیادہ سوال کر رہا تھا تو وہ اس چیز سے نہ ان کا بہیویور جو چینج ہو رہا تھا آخری سوال میں نے کہا ڈوس آپ میں آپ سے ایک آخری سوال کر سکتا ہوں اور ان نے کہا جی جی پوچھیں آپ میں نے کہا سر میں پچھلے نو مہینے سے یہ دوائیاں کھا رہا ہوں اور اس سے پہلے بھی بڑے کورسز میں کر کے آؤ میرا ایک سوال ہے کہ آپ نے کبھی یہ دوائیاں خود کھائیں ہیں اس سوال کا جواب سنکے جس پہ ڈوس آپ نے پڑے مسکر آ کے جواب دیا کہ میں زینی پریشانی میں تھوڑی ہوں زینی پریشانی میں تو آپ ہیں دوائیوں کی ضرورت آپ کو ہے مجھے تھوڑی ہے خیر میں سمجھ گیا کہ یہ اب تین مہینے چلے گا پھر تین مہینے چلے گا میں نے اپنا موبائل اٹھایا اور کارڈ اور سب ایک سیکنڈ میں ذرا باہر سے کال کر کے آیا اب دوائیاں لکھ لیں میں آ رہا ہوں بس بس وہاں سے میں نکلا اور پھر میں کبھی اس ڈاکٹر کے پاس دوبارہ نہیں گیا میرے پاس اس وقت کہنے کو کچھ نہیں تھا کیونکہ میرے پاس نولیج نہیں تھا میں چاہتا ہوں آج کسی طرح یہ ویڈیوز ڈاکٹر تک پہنچ جائے اسے پتا چلے کہ انسان کی کیا حالت ہوتی ہے اس دوائیوں کو کھا کے بہت سے لوگ ہیں جو اپنی ازدواجی زندگی کا حق ادا نہیں کرتے بہت سے لوگ ہیں جو اس پرابلم سے لڑ نہیں پاتے بس دوائیاں ختم کر دیں دو سال اپنے آپ کو بند کمرے میں بند کر لیا کسی کو کچھ نہیں بتایا ماں کو پتا تھا کہ یہ اندر اندر روتا رہتا ہے بڑی کوششیں کی خود کو ختم کرنے کی کبھی سوچا چوئے مار دوائی کھا لوں کبھی سوچا باتروم میں پھیکنے والا ایسیڈ پھلوں کبھی سوچا پنکھے کے ساتھ لٹک لوں پھر سوچتا تھا پنکھا ہنڈرڈ کےجی میں ہوں اگر پنکھا گر گیا تو میری تو حالہ ٹائٹ ہو جائے گی گھر والے پھر ہسپٹر لے کے جائیں گے پھر میری ماں کا خرچہ ہوگا کیا کروں ایسا کہ سام بھی مر جائے اور لٹی میں نہ ٹوٹے بڑی بار ہمت ٹوٹی ایک مہینہ ایک ہفتہ ٹھیک رہتا تھا پھر خراب ہو جاتا تھا سب بڑی کوششیں کی کہا ہر بار یہی سوچتا تھا کہ لڑ کے نکلوں گا لڑ کے نکلوں گا تھوڑی سی حالت خراب ہوتی خود ہی خود کو پریشان کر لیتا نہیں ٹھیک ہوں گا نہیں ٹھیک ہوں گا ہو ہی نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا غصے میں کئی دفعہ برتن توڑ دیئے گھر کے لڑائی جگڑے بی بی سے لڑائی بچوں سے لڑائی بلا وجہ مار پیٹ ماں سے بت تمیزی دو سال یہ پروسیس چلتا رہا پھر اللہ نے نہ جانے کونسی دعا کے صدقے سب بدل دیا سب کچھ وہ کر دیا جو میں چاہتا تھا مجھے دو سال لگے تقریبا بداؤٹ میڈیسن اس پرابلم سے نکلنے میں میں نے غلطی کر دی کہ میں نے بہت جل میڈیسن چھوڑ دی اکتم ختم کر دی جس کے بعد مجھے اس کے وہ وہ سائیڈ ایفیکٹس کا سامنا کرنا پڑا جو شاید آج آپ کو میں بتائی نہ پاؤں میرا بھائی جو پاگل تھا میرے ذہن میں اس کے تھوٹس آتے تھے میرا بھی بہیوئر ویسا ہی ہوتا جا رہا تھا سیم لائک دیٹ بائیک پہ جاتا تھا دل کرتا تھا ٹک کر ماروں سب ختم کر دو گھر والے کہیں شادی بیعہ پہ جاتے تھے میں نہیں جاتا تھا رشتہ دار پوچھتے تھے تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے تم تو وقت سے پہلے بڑے ہوتے جا رہے ہو پچیس سال کا ہو کے چالیس سال کے میرے کزن مجھے بھائی جان بھائی جان کہتے اور اندر سے ایک جیلیسی اندر سے ایک دکھ ہوتا کہ یہ لوگ مجھے سمجھنے کی وجہیں میرے زخموں پہ چھڑک رہے ہیں جو مجھ سے اتنے بڑے ہیں اور وہ مجھے اپنے سے بڑا سمجھ رہے ہیں صرف میری اس فیزیکل کی وجہ سے بھال میرے اتنے گرتے تھے کہ میں ہاتھ لگاتا تھا ایسے تو گچھے ٹوٹ کے آتے تھے چہرے پہ جڑیاں پڑ گی دانے فور ہیڈ لائنز میں تو سمجھ گیا تھا کہ یار شاید اب میں دس سال بھی نہیں زندہ رہ سکوں گا بڑی بار پلان بھی کیا کہ یار یہ گھر چھوڑ کے سب چھوڑ کے نکل جاؤں یہاں سے کہیں چلا جاؤں پھر خیال آتا تھا ماں کا کیا ہوگا پھر خیال آتا تھا بچوں کا کیا ہوگا یہ سوچ مجھے کہیں زندہ نہیں رہنے دیتی تھی انہی سوچوں نے مجھے لڑنا سکھا دیا انہی سوچوں نے مجھے ان حالاتوں سے نکلنا سکھا دیا دوستو میں آج الحمدللہ نہ جانے کتنے لوگوں کا وسیلہ بن گیا ہوں اس پرابلم سے باہر نکلنے کے لئے اگر میں اس طرح مر جاتا خودکشی کر لیتا تو آج میں اس مقام پہ نہ ہوتا اگر آپ بھی خودکشی کا سوچ رہے ہیں تو صرف اتنا سوچئے گا اللہ نے آپ کو اس آزمائش میں ایمین ہی ڈالا وہ آپ سے بہت بڑا کام لینا چاہ رہا ہے آپ کے دل میں ایک درد دینا چاہ رہا ہے دوسروں کا درد نورملی ہم جیسے لوگوں کو نہ تو ہمارے گھر والے سمجھتے ہیں نہ ہماری میسس سمجھتی ہیں نہ بہن بھائی سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں کیونکہ ہم ٹھیک ہیں ایکچول میں ہم ٹھیک ہیں آپ جتنے مرضی جو مرضی ٹیسٹ کروالے ہاں ٹیسٹ ٹھیک ہے مسئلہ کہاں ہے مسئلہ کہیں بھی نہیں ہے جو آپ نے پکڑ لی ہے جو آپ نے سوچیں پکڑ لی ہے جو آپ نے خیال پکڑ لی ہے چھوڑ دیں ان کو آزاد کر دیں یہ وہ پرندہ ہے جو خام خواب نے پکڑ لیا ہے اور اس پہ زبردستی آپ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ رہے وہ آزاد ہونا چاہتا ہے آزاد کر دیں اسے جو ہوگا دیکھا جائے گا جو ہے ابھی ہے اگنور کر دیں سب چیزوں کو چھوڑ دیں سب چیزوں کو میری ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں میں ہر ویڈیو میں ایک ہی چیز کہتا ہوں اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ اس کے رسول کے ساتھ جڑ جاؤ جو لوگ مجھ سے کوچنگ لیتے ہیں ان کو بھی میرے یہی الفاظ ہوتے ہیں بس وہ مجھ سے بس وہ مجھ سے بات ہی کرتے ہیں تو ان کی عادی بیماری تو بیسے ہی ختم ہو جاتی ہے یہ سب اللہ کا عطا کیا گیا ہے میں کوئی ڈاکٹر کوئی سیکائٹریس کوئی سیکولوجسٹ نہیں وہ دوائیوں پہ بروسہ کرتے ہیں میں اس پہ بروسہ کرتا ہوں ان کا بروسہ ٹوٹ سکتا ہے میرا بروسہ نہیں ٹوٹ سکتا تو ویڈیو کا احتتام یہی کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا اور جن لوگوں کی ریکویسٹڈ ویڈیو ابھی تک نہیں بنی پلیز ویٹ کریں میرا جو سسٹم ہے وہ خراب ہوا پڑا ہے میرے پاس ابھی سسٹم نہیں ہے تو جیسے وہ انشاءاللہ جیسے میرا سسٹم کا رینج ہوتا ہے تو بہت زیادہ ریکویسٹڈ ویڈیو تو وہاں بن چکی ہیں کچھ نیو بننے والی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ٹائم ٹو ٹائم آپ تک پہنچتی رہیں گے تو دوستو اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا اگین اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد کسی ڈکٹر کی دل ازاری کرنا کسی سائکائٹریسٹ کی دل ازاری کرنا کسی سائکولوجسٹ کی دل ازاری کرنا نہیں تھا میں جانتا ہوں یہ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں دل کے اچھے ہوتے ہیں بس وہ بھی بار بار ایک بات کو سن کے تھوڑا سا ہائپر ہو جاتے ہیں اوویسلی انسان ہے ایکچول میں ہر بندہ میری طرح تو نہیں ہے جو بچار ہے اس پرابلم سے گزر ہے اور وہ آپ کی باتوں کو برداشت کر لے گا آپ کی گالیوں کو بھی سن لے گا وہ بھی انسان ہے اگر کوئی اس طرح کی بات کیا بھی دیں تو اگنور کیا کریں باقی اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو اس مقام پر نہ لائے کہ اسی کسی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے کسی دوائیوں کا استعمال کرنا پڑے اللہ تعالیٰ سب کو شفا میں رکھے اللہ تعالیٰ سب کو ذینی سکون میں رکھے اتمنان میں رکھے اپنی فیملی کے ساتھ خوش رکھے اپنے بچوں کے ساتھ خوش رکھے اور اسے ایک خوشیاں باٹنے کا ایک ذریعہ بنائے اسی دعا کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اسلام علیکم اللہ حافظ اللہ حافظ